جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میں آپ لوگوں کو غزہ سے علاج کے بارے میں بتاتا ہوں غزہ انسانی جسم میں اہم کردار ادا کرتی ہے کوئی بھی انسان پر ادائش بیمار نہیں ہوتا اس کی غزہ ان کو صحت مند یا بیمار کر دیتی ہے بعض لوگوں کو روز مرہ گھر میں استعمال ہونے والی خوراک کا مناسب مقدار اور مناسب وقت میں استعمال پتا نہ ہونے کی وجہ سے ان کو فائدے کی بجائے نقصان ہو جاتا ہے تو اسی کے تحت آج کا ہمارا ٹوپک مالٹے کے بارے میں میں آپ لوگوں کو اس ٹوپک میں مالٹے کی کچھ فائدے اور کچھ نقصان کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے ہم مالٹے کا صحیح استعمال کر کے بہت سے بیماریوں کی علاج کے ساتھ ساتھ کافی بیماریوں سے بج بھی سکتے ہیں اکثر مریض مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مالٹے میں کونسے وٹ آمینز ہوتے ہیں مالٹے کو ہم صحت مند رہنے کے لئے کیسے استعمال کر سکتے ہیں شوگر کے مریض میدک کے مریض اس کا بہتر استعمال کر کے کیسے ان بیماریوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں ہم مالٹے کے استعمال وزن کم کرنے کے لئے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور مالٹے کے استعمال سے ہمارا چیرہ گلو اور خوبصورتی کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کی بھی یہی سوال ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہے تو چلتے ہیں مالٹے کے فائدے اور نقصان کی طرف مالٹے میں وٹامنسی، فائبر، پوٹاشیم اور کیلشیم کافی مقدار میں ہوتا ہے جو صحت مند رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے مالٹے کا استعمال ہمیں آنٹھوں کے کینسر سے بھی بچا سکتا ہے جو لوگ میدے کے مریض ہیں، جیگر کے گرمی کے مریض ہیں جن کو کھانا حضم نہیں ہوتا، برننگ ہوتی ہے، میدہ جلن ہوتا ہے اور بھوک کم لگتی ہے وہ بھی مالٹے کا مناسب استعمال کر کے ان میدے اور جگر کے مسائل سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں مالٹہ کھانے سے وزن بھی کم ہو سکتا ہے جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ڈائیٹ پلین میں مالٹے کا مناسب استعمال کر کے اپنا وزن بھی کم کر سکتے ہیں مالٹے کے استعمال سے ہمارے چہرے کے داردبے، کھیل مہا سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں ہمارا رنگ صاف رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی عمر کے اسرات بھی کم ہو جاتے ہیں تو اسی طرح اگر ہم مالٹے کا صحیح استعمال کریں تو بہت زیادہ فائدے ہمیں ہو سکتے ہیں تو چلتے ہیں مالٹے کے نقصان کی طرح ویسے تو مالٹے کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا لیکن اگر ہم مناسب مقدار میں استعمال نہ کریں تو ہمیں کافی زیادہ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے مالٹے کا ضرور سے زیادہ استعمال مٹاپے کا باعث بھی بن سکتی ہے کیونکہ مالٹہ کھانے سے بھوک لگتی ہے اور اگر مالٹے کا زیادہ استعمال کیا جائے تو مٹاپے کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے مالٹہ زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ لوگوں کو دس مروڑ اور پیچس بھی لگ سکتے ہیں اس کے بعد جو شوگر کے مریض ہے وہ بھی مالٹے کا استعمال مناسب مقدار میں کریں اگر شوگر کے مریض اس کا زیادہ استعمال کریں تو شوگر لیول بھی بڑھ سکتا ہے جو لوگ جوڑوں کے مریض ہے در تھکاوٹ رہتی ہے اور زیفہ لمر ہے ان کے لئے بھی مالٹے کا زیادہ استعمال نقصان دے ہو سکتا ہے کیونکہ مالٹے کے استعمال سے ان کو جوڑوں کا درد اور ہڑیوں کا درد کا مسئلہ بن سکتا ہے ہمیں اس بات کا بھی خیار رکھنا چاہیے مالٹہ کھانے سے دو گھنٹے پہلے اور دو گھنٹے بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ اگر ہم دودھ میں کوئی کھٹی چیز ڈال دیں تو دودھ خراب ہو جاتا ہے اگر ہم مالٹے کے فوراں بعد یا مالٹے سے پہلے دودھ کا استعمال کریں تو وہ ہمارے میدے کے لئے انفیکشن کا باعث بھی بن سکتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا اور آپ لوگ اس ویڈیو کے بعد مالٹے کا صحیح سے استعمال کریں گے جس سے آپ کو نقصان کی بجائے فائدہ ہو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار